ہیلو دوستو آپ سب کیسے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب اچھی ہوں گی اور میں آپ کے ساتھ آج جوڑے جوڑے کچھ ایسا ٹپ شیئر کروں گی جو آپ کے کام ہو وہ کافی آسان بنا دے گا اب تک میں نے سارے جو ٹپس دیئے تھے اسے کافی پسند کیا گیا اور مجھے اچھا لگا وہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو لائک کیا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور فالو کیجئے میں آپ کو بتا دوں آج موسم اچھا تھا بارش کا تھا مونسون لمسم آ رہا ہے اس لئے میں نے ناشتے میں روٹینا بنا کے اس طرح سے چارٹ بنا کر خود بھی کھایا اور باقی سالوں لوگوں کو دیا مجھے یہ چیز اچھے لگتا ہے ہلکے ہوتے کم مسالے کے ہوتے ہیں اس میں آپ جو بھی چیزیں کچھ کیارٹ وغیرہ جو بھی سبزی ہو ایکسٹرائی ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی مکشئر آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے سلائسز اوڈین کے ٹمیٹو کے وہ سارے چیزوں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ اور اچھا ٹیسٹی بن جاتے ہیں دوستو اکثر ہم جو وچ کھریتے ہیں ہمیں اس طرح کے ڈبے میں وچ ملتی اور اس ڈبے کو فیک دیتے ہیں اور وچ کو پہن لیتے ہیں اگر آپ کی گھر میں اس طرح کے ڈبے ہیں یہ بھی رہن ہوں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہر نہیں صور کہ ہے ہیئر کلپ ہوگی ہیں ہیئر پرند ہوتے ہیں اس طرح کے لئے چیزوں جاؤں میرا بیٹا اکثر کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی کھلائیں وہ بیٹس پیٹента کر سکتے ہیں جو سارے ہی اور شائع کردے خواہ Law Rita اس کی طرح سے پڑھ پڑھے ساکتے ہیں کہ وہ نیکس ٹائم اس کو نکال کے کھیل سکے اس ڈبے کو آپ چاہے فیک بھی سکتے ہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ سارے میرے کچھ میک اپ کے سامان ہو گئے یا پھر بریش وغیرہ ہو گئے یہ ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں دھونے میں کافی مشکل ہوتی تو میرے پاس یہ چمچ رکھنے والا سٹانڈ تھا جو کافی کم کس میں مارکٹ میں ملیا تھا آپ اس میں اس طرح سیرنج کر کے اپنے ڈریسنگ ٹیبل میں یا پھر کسی کارنر میں آپ اسے سجا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں دھوننے میں زیادہ مشکل نہیں ہو آپ اسے سیپریٹ سیپریٹ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو آسانی سے ملیا گیا یہ مارکٹ میں آپ کو مشکل سے فورٹی فائیو یا ففٹی کے آس پاس یہ ملتے ہیں اسے آپ چمچ یوز کریں یا پھر اس طرح سے چیزوں کو ارینج کریں آپ بہت ساری چیزیں اس میں ملٹی کر کے ہی رکھ سکتے ہیں یہ کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں اور کام آتے وقت ایسی وے میں آپ اسے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے اکثر ہمارے گھر میں خجور ہمیشہ آتا ہے جو ہمیں ڈیلی یوز میں میرے گھر میں تو ہمیشہ آتا ہمیں اسے ڈیلی یوز میں یوز کرتی ہوں تو خجور کھانے کے بعد ہمارے ڈبے جو پلاسٹکی ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو اکثر لوگ فیک دیتے ہیں اور پلاسٹک کی چیزیں ہمیں دردر نہیں فیک نہیں چاہیے چیزیں کو ارنج کر کے رکھتی ہوں ڈبے بھی یوز ہو جاتے اور میرا گھر بھی خوبصورت لگتا ہے اس ڈبے میں میں ٹی وی کے پاس میں رکھتی ہوں جس میں ریموٹ چھوٹے چھوٹے کیبل پین ڈرائیف یا ٹی وی یا اسے ریلیٹڈ جو بھی چھوٹے چھوٹے سکروو وغیرہ ہوتے ہیں میں اسے ارنج کر کے اس میں رکھ دیتی ہوں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور ایزی ہوتا ہے مجھے اس چیز کو ڈھونڈنے میں تاکہ میں آسانی سے اسے ڈھونڈ لیتی ہوں اکثر ہمارے ڈرسنگ ٹیبل میں جو بھی سامان ہوتے ہیں وہ ایک دوسر میں بہش اپ ہو جاتے ہیں اور میرا بیٹا جب بھی ڈرسنگ ٹیبل کھولتا ہے یا شوٹے بچے جو بھی کھولتے ہیں انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی پھر بھی اسے وہ ادھر ادھر کرنے میں انہیں اچھا لگتا ہے وہ برش یوز کریں گے کنگی ادھر پھیکیں گے وہ باقی چیزوں کو ارنج نہیں ہو کے رہنے دیتے ہیں اس کے لئے آپ اسی خجور کے ڈبے کو استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس تین سے چار ڈبے ایکسٹر رکھے ہوئے تھے اس طرح سے میں سارے ڈبے کو ایک ایک کر کے پرٹیکولر رسنگ ٹیبل میں رکھ کے اور باقی ساری چیزوں ارنج کروں گے تاکہ مجھے دوننے میں بھی یہ آسان ہو اور وہ جب بھی چاہے میں ایزی وی میں اس کو جلی سے نکال کے پارٹی میں تیار ہو کے جا سکتی ہوں اور یہ خوبصورت بھی لگیں گے دیکھنے میں اور بچے جو ہیں وہ جب بھی اسے خراب کریں گے آپ آسانی سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے ایک ڈبے میں سارے سیکشن وائز الگ الگ ساری چیزیں رکھنے شروع کیے ہیں میں نے اس میں کسی میں ربر بینڈ رکھی ہیں کسی میں سارے میک اپ کی چیزیں رکھی ہیں آپ بھی اسے آسانی سے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور یہ خوبصورت بھی اچھے لگتے ہیں اکثر ہم شادی میں جاتے تو ہمیں شادیوں میں نکاح کے وقت میں اس طرح کے ڈبے ملتے ہیں جس میں چیزیں کھانے کی ہوتی وہ ہم کھا جاتے اور ڈبے ہماری ادھر 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 فیکی چلتے ہیں آپ اس طرح کے چھوٹے ڈبے کو بھی استعمال کر سکتے اس میں چھوٹے چھوٹے آپ ہیئر پین جوڑا پین سپٹی پین جو بھی آپ کی چھوٹے چھوٹے پین ہوتے ہیں جو ادھر 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 گم نہ ہو جائے بچوں کو چوب نہ جائے اس طرح کے آپ ڈبے میں سارے رنج کر کے رکھیں گے یہ دیکھنے بھی کافی خوبصورت لگتا ہے اور اچھے بھی ہو جاتے ہیں موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا کچھ ارینج ہو گیا ہے اور پہلے کیسا لگتا تھا آپ کیسا لگتا ہے آپ اس طرح کی ڈبو کو سٹیشنری کے سامان کو بھی رکھنے میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے اپنے ہزوین کی ضرورت کی چیزوں کو اس میں ارینج کر کے رکھا ہے تینک یو فور واشنگ می ویڈیو اور آپ ان سارے ٹپس کو یوز کریں گے چیزیں برباد نہیں ہوگی اور آپ کا گھر خوبصورت اور سندر دیکھیں